اسلام علیکم خواتین و حضرات پاک نوروی نیوز کے ساتھ میں ہوں جمال ارشو سکولوں میں مسلم تالبات کے ابایا پہنے پر پابندی دروست ہے فرانسیسی عدالت کا بڑا فیصلہ فرانس کی ایک عالی عدالت نے سکولوں میں تالبات کے ابایا پہنے پر حکومتی پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے مسلم تنظیم کی جانب سے دائر درخواست نمٹا دی ہے آئیے آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں فرانسیسی صدر ایمانیول میخواں کی حکومت نے گزشتہ ماہ سکولوں میں ابایا پہنے پر پابندی آئیت کی تھی اور کہا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ابایا پہنے سیکلوریزم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے دانشگرامی فرانس میں مسلم خواتین کے سر پر سکاف پہنے پر پہلے ہی پابندی ہے اور ایسا کرنا مذہبی وابستگی کے اظہار کے طور پر دیکھا جاتا ہے فرانس میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ایکشن فور دی رائٹس آف مسلم نے آلہ ترین عدالت ریاستی کونسل سے استعدا کی تھی کہ ابایا اور ملدوں کے لباس کمیز پر پابندی کے خلاف حکمیں امتنات جاری کیا تھا مسلم تنظیم کا موقف تھا کہ یہ پابندی امتیازی ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے ساتھ ساتھ نسلی پروفائلنگ کو بھڑکا سکتی ہے مزید یہ کہ عدالت نے دو روز تک مسلم تنظیم کی ترخواست پر سماعت کے بعد جمعیرات کو تنظیم کے دلائل کو مسترد کر دیا عدالت نے کہا ہے کہ ابایا پہننا مذہبی اسبات کی منطق کی پیروی کرتا ہے اور یہ کہ پابندی کا فیصلہ فرانسیسی قانون پر مبنی ہے جو کسی کو بھی سکولوں میں مذہبی وابستگی کے واضح نشانات پہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے عدالت نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی سے ذاتی زندگی کے احترام، مذہب کی ازادی، تعلیم کے حق، بچوں کی بھلائی یا عدم امتیاز کی اصول کو سنگین یا واضح طور پر غیر قانونی نقصان نہیں پہنچا ہے کانسل کے فیصلے سے گول فرانس کی حکومت کے سامنے مسلمانوں کی نمائنگی کے لیے قائم کی گئی تنظیم کانسل آف دی مسلم فیت نے خبردار کیا تھا کہ ابایا پر پابندی سے امتیازی سلوک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے سماعت کے دوران اے دی ایم کے وکیل ونسن برین گارٹ نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ ابایا کو روایتی لباس سمجھنا چاہیے مذہبی نہیں واضح رہے کہ فرانسیسی سکولوں نے پیر کے روز تعلیمی سال کے پہلے دن درزنوں اور لڑکیوں کو اپنے ابایا اتارنے سے انکار کرنے پر گھر بھیج دیا تھا وزیر تعلیم گیبریل اچل نے کہا تھا کہ تقریباً تین سو سکولوں کی طالبات نے پابندی پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا ناجرگامی عالی عدالت یعنی ریاستی کونسل نے سال دوہزار سولہ میں ایک فرانسیسی تفریحی مقام فرنچ روی آرہ میں مسلم عالتوں کے سویمی سوٹ برکینی کے خلاف پابندی کو کل عدم قرار دیا تھا اس وقت عدالت نے کہا تھا کہ وہ کچھ مسلم خواتین کے پہننے والے لمبے سوٹ سے امن عامہ کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں دیکھتی سرکاری اندازوں کے مطابق فرانس کی سرسٹھ میلین عبادی میں سے تقریباً دس فیصد مسلمان ہیں ان میں زیادہ تر شمالی افریقہ ممالک الزیریا، مراکش اور تیونس سے آئے ہوئے تارکین وطن ہیں یہ ممالک بیسویں صدی کے دوسرے نصف حصے تک فرانس کی کالونیاں بھی تھے ناظرین آج کے لیے اتنا ہے امید کلتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک تاروی نیوز اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے ازادہ ساؤں گا اپنے دھیروں خیال رکھئے گا اللہ نئے کے بعد